ہلو ایوریون، ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بائی یوزنگ کیوٹی فریم ورک ایک ٹیکس ایڈیٹر کریٹ کریں گے جس کے لیے ہم پلین ٹیکس ایڈیٹ ویڈٹ کو یوز کریں گے تو چلتے ہیں ایک نیو پروجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کیوٹی ویڈیٹس اپلیکیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے چوز بٹن کو پریس کر دینا ہے اس سے نیکسٹ ہم نے ایک ٹائٹل دینا ہوگا اپنے پروجیکٹ کے لیے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ایڈیٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایڈیٹر ٹائپ کر لیتا ہوں ایڈیٹر اور اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ بٹن پریس کر دیتا ہوں اور اس سے نیکسٹ یہ ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں لیکن ہم نے کیو میک کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو میں نیکسٹ پریس کرتا ہوں تو یہ ہماری کچھ کلاس انفرمیشن ہے اس کو ہمیں ڈسٹراب نہیں کرنا یہ اس کو رہنے دیں گے اور میں نیکسٹ پریس کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسلیشن فائل کے اپشن ہے جن میں آپ فائلز کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایدر لینگویج میں لیکن ہم اس کو بھی ایسے ہی رہنے دیں گے اور نیکسٹ بٹن پریس کر دیں گے اور یہاں سے ہمیں ایک کٹ چوز کرنی ہے تو یہاں سے میں کر لیتا ہوں مین جی ڈبلیو سکٹی فور بٹ اس کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں آپ کسی بھی یہاں سے کٹ کو کیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ پریس کیا اور اس کے بعد میں فینش پریس کر دیتا ہوں اب ہم اپنے پرویجیکٹ کے اندر آ چکے ہیں میں اس کو زون انٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنا اور سمجھنا ایزی ہو یہ ہے ہمارے انٹ مین تو مین ڈوٹ سی پی بھی فائل کے اندر ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا مین کا فنکشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ یہ فارمز ہے فارمز کے اندر ہمارے پاس یہ فائل ہے مین ونڈو ڈوٹ یو آئی یوزر انٹر فیس ہے ہمارا تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں انٹر کر لیتا ہوں فائل ٹھیک ہے فائل میں ایپ کپٹل کر دیتا ہوں یہاں پہ میں انٹر بٹن پریس کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہے ٹائپ ہے تو یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں ایک اور نیم تو اس کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں نیو نیو فائل ٹھیک ہے یہ اسی کے ساتھ ہی میں کر دیتا ہوں کیمل کیس میں نیو فائل اور انٹر پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے ایکشن نیو فائل یہ نیچے اب اپشن آگیا ہے یہاں پہ تو اس پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تھرڈ پہ اپشن ہے گو ٹو سلاٹ ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سگنلز ہیں تو ان میں سے ہم نے یہ ٹرگرڈ کو چوز کر لیتا ہے تو ہمارے پاس پہلے یہی آ چکا ہے ٹرگرڈ تو یہاں پہ میں اوکی پریس کر دیتا ہوں تو اس میں ہم آ چکے ہیں مین ڈاٹ سی پی پی فائل میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے مین ونڈو یہاں پہ آگے مین ونڈو کلاس ہے اور اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں اس سے نیکس لائن پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کرنا ہے سیٹ سینٹرل ویڈٹ یہ ہمارے پاس یہاں پہ سب سے لاسٹ والا اوپشن ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں میں نے یوز کرنا ہے یو آئی اور اس کے بعد کوائٹر سیٹ کریں گے اس پہ مطلب ایرو اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے پلین ٹیکس ایڈٹ ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے پلین ٹیکس ایڈٹ اور لاسٹ میں ہم یوز کرنے گے سیمی کولن ٹھیک ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکس کیونکہ ہم نے یہاں پہ پلین ٹیکس ایڈٹ use کرنا ہے جس میں ہم جس کو ہم use کر سکیں گے ایدھر text edit ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم واپس چلتے ہیں main.ui file میں اور یہاں سے ہم search کر لیتے ہیں جو ہمارا ہے plain text edit ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں drag کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں insight کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ذرا zoom کر لیتا ہوں واپس چلتے ہیں edit میں یہاں پہ اس کا xml code add ہو چکا ہے تو ہمارا کام ہے main.cpp اس کو میں یہاں سے open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا error آ رہا تھا وہ بھی ہٹ چکا ہے تو میں اس کو run کر لیتا ہوں اور پھر اس سے next چلیں گے تو یہ build ہونے میں تھوڑا سا time consume کرے گا ہم تب تک wait کر لیتے ہیں تو یہ build ہو رہا ہے ہماری application اور اس کے بعد یہ تقریباً build ہو چکی ہے یہ output ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگیا ہے editor یہ ہمارا text editor ہے اس کو ہم use کر لیتے ہیں text write-in کے لئے تو یہ ہمارا text editor ہوں گے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہاں پہ یہ file میں جائیں new file پہ click کریں اس کے اندر ایک اور file ہماری open ہو جس میں ہم اور text type کر سکیں جس کو ہم model کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اس میں add کر سکیں گے اس کو میں cross کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ forms ہے ٹھیک ہے forms میں جائیں گے یہاں پہ right click کروں گا اور add new پریس کر دوں گا تو یہاں پہ ہم نے جاننا ہے qt میں qt میں آگیا ہے اور ان options میں سے ہم نے select کرنا ہے qt designer form class ٹھیک ہے اس کو select کیا اور choose button کو پریس کر دی تو اب یہاں پہ ہمارے پاس different options ہیں dialogue with buttons bottom اس کے بعد right ہے اور without button ہے ہم without button کر لیتے ہیں آپ کو اگر ضرورت ہوتی ہے button کسی کی تو وہ آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ next کر لیتا ہوں تو یہاں پہ change کر سکتے ہیں آپ name اسی کے ساتھ بھی اس کو continue کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں this dialogue ٹھیک ہے یہ this dialogue ہو گیا باقی اس سب کو میں same رہنے دوں گا اس نے باقی خود ہی modification کر دی ہے source file name میں اور اس کے بعد header file وغیرہ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں next press کروں گا اور اس کے بعد اب ہم اس کو add کر رہے ہیں جو ہمارا پہلے والا existent تھا project editor کے نام سے ٹھیک ہے یہ اوپر editor ہے اسی کے اندر ہم اس کو include کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں finish کر دوں گا تو اب یہ ہماری ایک نئی user interface window آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اس plain text edit کو add کر لیں گے تاکہ جب ہم new file پہ click کریں تو اس کے اندر ہمارا ایک model دوبارہ سے open ہو جس میں ہم text editing کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم واپس چلتے ہیں اپنے main.cpp file میں یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ last time ہمیں ایک function مل گیا تھا جب ہم نے triggered کو select کیا تھا ٹھیک ہے اس function میں آ جاتے ہم اور یہاں پہ ہم کریں گے بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک file add کرنی ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے شارپ include اور file name ہاں ہماری ہے this dialogue.h ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ this کی جگہ کچھ اور use کرتے ہیں my dialogue کر لیتے تو یہاں پہ آپ کو include کرنی تھی my dialogue.h ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں اس file میں یہاں پہ function کے اندر اور یہاں پہ کروں گا this یہاں پہ options میں آ چکا ہے dialogue ٹھیک ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں اور اس کے لئے ہم نے ایک object create کرنا تو وہ میں کر لیتا ہوں dlg short میں dialogue یہاں consider کریں اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ کرنا ہے dialogue کیونکہ اس پہ ہم نے model set کرنا ہے جب ہم new button press کریں new file والا اس پہ ایک new model open ہو تو یہاں پہ اس کے لئے ہم کریں گے dlg. ٹھیک ہے ڈاٹ اب ہم نے کس کو select کرنا ہے یہاں پہ ہم کریں گے set model ٹھیک ہے set model یہ ہمارے پاس option ہے اور اس کو ہم true کر دیں گے کیونکہ یہ boolean type ہے اس کو true یا false میں ہم نے set کرنا ہے تو میں اس کو true کر دوں گا اوکے اور اس کے بعد last میں میں لے لیتا ہوں ایک semicolon اب ہم نے اس کو execute کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے dlg. یہاں پہ execute کا function ہوگا اس کو ہم یہاں سے select کر کے enter press کر دیتے ہیں اور last میں semicolon دیتے ہیں تو یہ ہمارا complete ہو گیا اب میں اس کو run کروا رہا ہوں تو run پہ press کیا تو یہ تھوڑی دیر میں ہماری application build ہو جائے گی تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہماری application build ہو چکی ہے تو یہ user interface ہے یہ ہمارا پہلے والا editor ہے text editor یہاں پہ file میں جاتے ہیں اور new file open کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا جو model ہے وہ open ہو چکی ہے تو یہاں کہ بھی آپ text editing کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کو type کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے qt framework کو use کرتے ہوئے ہم نے ایک text editor create کیا ہے اور اس کے اندر فردہ ہم نے model کو use کیا ہے i hope اس ویڈیو کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like and share کریں اور ہمارے youtube چینل کو subscribe کریں موسیقی